علوگ جی یہ یو پی کے اپچناف سے پہلے اچانک یہ بہرائیچ کانڈ میں یہ ہو جانا اور پھراج انکاؤنٹر ہو جانا آپ کو لگتا ہے یہ سب سازش ہے جانبوچ کر کیا جا رہا ہے علوگ جی دیکھیں پوری طرح سے آئی ایس آئی ایس سے ہی شروع کر لیتے ہیں آئی ایس آئی ایس کہیں کر کہیں نہ کہیں وہ ہندو مسلم انگل دینے کو اس کی دھار دینے کے لیے کام بی جے پی کر رہی ہے اور گھنشام بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کیا ہم اپنے موہ سے نہ بولیں جو بھی بول رہے ہیں وہ بی جے پی کا ایجنڈا بول رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کہہ کر کہیں نہ کہیں ہندو مسلم کرنے کا کام ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کونسا سٹائل ہے اور کونسا کیا ہے یہ تو شکر ہے کہ آج مانک جی پروگرام تو کر رہے ہیں دوسری چینل تو پروگرام بھی نہیں کر رہے ہوں گے اگر یہی سرکار دوسری کسی پارٹی کی ہوتی بی جے پی کے علاوہ تو ہندوستان کا میڈیا پورا اس سی ایم کا فوٹو لگا کے جنگل راج ہو گیا ہے اور گنڈا راج ہو گیا ہے اور پولس کا راج ہو گیا ہے سب چلا رہے ہوتے تو گھنشام بھائی کچھ چیزیں ہمیں برداشت کرنی ہیں اور کریں گے ہم لیکن دکت یہ ہے اسی کو جنگل راج کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ایک نکمی سرکار اور ناکام پولس اللہ پورے دن اس وقتی کے شوق کو گھمایا گیا مانک جی بار بار یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ رام گوپال مشرا کی جو ہتیا تھی وہ کیسی تھی ارے بھئی ہتیا ہتیا تھی وہ نرشنس تھی اور وہ غلط تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی کسی کو اپنا قانون ہاتھ میں لینے کی عزازت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو ہو رہا تھا کیا وہ اس کی عزازت ہے کیا کسی کے گھر سے آپ وہاں پر دھارمک ستھل سے جھنڈا اتار رہے ہیں اور گندے گندے گالیاں دے کر آپ وہاں پر ڈی جے بجا رہے ہیں ایسے چو ترند سسپنڈ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ہوا نہیں ہوا کیا وہاں پر سائلنس زون نہیں تھا سائلنس زون ہوتا ہے مندر کے باہر مسجد کے باہر اس طرح کے گانے اور تمام چیزیں نہیں بجائی جاتی ہیں لیکن ایک پیٹن من گیا ہے یہ تالیبانی پیٹن کہیے اس کو کوئی بھی پیٹن کہیے کہ آپ جائیے وہاں پر اور پوری طرح سے جتنا جہر آپ دوسرے دھرم کے لیے اگل سکتے ہیں آپ اگلیے پھر کہیے کہ صاحب انہوں نے پتھر باجی کر دی ہمارے اوپر رام نومی پر دیکھ لیجئے دس دس راجوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی پیٹن پر ہوتا ہے اب آتے ہیں انکاؤنٹر پر یہ فلمی سٹائل کا انکاؤنٹر جو ہوتا نا وہ بھی زالہ بیٹر ہوتا ہے اس سے فلم میں بھی جو سکرپٹ لکھی جاتی ہے وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں سے سوچ سمجھ کے بیٹر لکھ لیتے ہیں یہ گڑے گڑیا کا کھیل کر رہی ہے یوپی پولیس اور ایک کہاوت ہے توہن جی کی پوری بات پر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ جوری کہ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں آپ پرشاشن مل کر پولیس کے ساتھ سرکار کروا رہی ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے یہ جگہ جگہ پر جو یہ ہو گیا ہے کہ گانے بجائیے بھدی گالیاں دیجئے وہ فرید آباد والا لڑکا ایک مشرہ تھا اس کو تو ماری دیا کون وہ کیا تھا وہ آرین مشرہ نہیں وہ جو گولی چلانے والے لوگ تھے کون تھے وہ کس سے جڑے ہوئے تھے کون سے گور اک شک ابھی یہ دیکھیں بدلہ پور میں بھی ہوا جب پولیس ناکام ہوتی ہے تو ہندو مسلمان کر کے ایک اینگل دے کے انکاؤنٹر کر دو انکاؤنٹر کر کے گولی مار دو پورا بیس آج تو پیروں میں گولی لگی آلوگ جی میں کہہ رہا ہوں پیروں میں لگی ہاتھ میں لگی تو یہ اس سے بڑی تو ناکام ہی نہیں ہو سکتی آپ ہتیار برامد کرنے گئے تھے وہاں انکاؤنٹر کروانے گئے تھے مطلب پولیس اتنی نکمی ہے کہ آپ ہتیار برامد کرنے گئے اور اس نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا مطلب اتنی بے وکوف آپ جنتہ کو سمجھ رہے ہیں پیر پر گولی لگی چھاکی پر گولی لگی سر پر لگی اے بھائی ناٹنگ کی بند کرو ابھی بلڈوزر راج کے اوپر بھی تمام اینکر جو ہیں وہ بلڈوزر کے اوپر چڑھ کے اینکرنگ کر رہے تھے تو گھنشام بھائی بہت چیزیں ہمیں بھی جیل نہیں ہیں بھی آج وہ تمام اینکر مافی نہیں مانگیں گے میں نے دیکھا دلی میں وہ یہیں پہ نوائڈا کے ایک دو چینل کے اینکرنیاں تھی اور ٹی وی پہ چل رہے تھے بلڈوزر بھائی اوپر چڑھ گئی تھی مطلب آج وہ مافی نہیں مانگیں گے ایک شو نہیں کریں گی وہ دور بھاگ یہ ہے کہ ہم دیش کو کس طرف لے جا رہے ہیں بوال ہوگا ایک منت بوال ہوگا پتھر باجی ہوگی چناؤ سامنے ہیں یوپی میں بھی ہوگا چھتیس گھڑ میں بھی ہوگا ایک نیا پیٹرن بھی آیا ہے اتر پردیش میں چناؤ ہوگا تو دنگا کرناٹک میں ہوگا میسج جائے گا نا شام کو میڈیا چینلز اس کو پورا دکھائیں گے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا پھر تو ان کہیں گے آئی ایس آئی ایس ہو گیا تو پورا میسج جائے گا لوگوں میں پھر ان کے وہ سوشل میڈیا کی فیک فیکٹری جو ہے وہ امیت مالویے چلاتے ہیں جو پھر وہ چلائیں گے پورا گند پھیلائیں گے یہ دیش کو آپ لوگ جہاں لے جا رہے ہیں دیش سمجھ رہا ہے کئی درجن ایس آئی ٹی بنی ہے اگر ایک کا جواب ملا ہو پولیس نے دے دیا ہو تو بتا دیجئے مجھے کم سے کم آپ نے ایمانداری سے آپ نے کچھ سوال اٹھائے کچھ پر میں آپ سے سہمت کچھ سے اسہمت لیکن آپ نے کم سے کم ایمانداری سے رام گوپال مشرا کی حتیاب کو بھی اسی طرح سے کنڈیم کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے کانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو نہیں ہے اوپی سنگھ جی